ہمارے ازاد ملک کی سرزمین پر ایسے کئی مظالم ہیں جو کہیں ریپورڈ نہیں ہوتے یعنی ان کی شکایت درجی نہیں ہوتی کیونکہ ان مظلموں کو علم ہوتا ہے کہ ان کی دادرسی نہیں ہونی آخر پلیس پر عوام کا عدم اعتماد کیوں ہے یہ اور بہت کچھ جاننے کے لیے آج ہم پہنچے ہیں اس ایس پی آپریشنز لاہور کے دفتر میں اور ان سے جانیں گے کہ آخر پلیس پر عوام کا عدم اعتماد کیوں ہے اور پلیس کا کردار منفی ہونے کی وجہ سے عوام میں عدم تحفظ کیوں پایا جا رہا ہے یہ اور بہت کچھ جانیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا آج کے ہمارے مہمان ہیں ایس ایس پی آپریشنز لاہور وقار قریشی صاحب ان سے جانیں گے کہ معاشرے میں آئے روز کئی کہانیاں جنم لیتی ہیں جن کا تعلق جبر زیادتی اور ظلم کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ایسے واقعات جو عدل انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیا پلیس کا کردار منفی ہوتا ہے یا مصبت ہوتا ہے صرف سب سے پہلے تو آپ سے جانیں گے کہ یہ پلیس کا کردار کس حیمیت کا حامل ہوتا ہے جب ظلم جبر زیادتی کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو پلیس عدل انصاف میں دیری کر دیتی ہے مقدمات کا اندراج جلد نہیں کیا جاتا اگر کر لیا جاتا ہے تو اس میں ایسی دفاعش حمل کی جاتی ہیں جس کا مجرم فائدہ اٹھا لیتے ہیں دراصل سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمار بھائی کے پولیس جو ہے نا وہی اتھارٹی یوز کرتی ہے جو ریاست نے اس کو دی ہے اور سوسائٹی نے اگری کیا ہے کہ پولیس یہ کام کرے گی پولیس آفیسرز ریاست اور عوام کے بحاف پر ایکٹ کرتے ہیں اس طرح جس طرح ان کی مرضی ہے جو قوانین ہیں وہ موجود ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور موجودہ حالات کے تناظر میں جس طرح انفرمیشن کا بڑا ریولوشن آ چکا ہے نئی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں لوگوں کو ایکسس ٹو سپیڈی موومنٹ سپیڈی انفرمیشن اور ان کو خود سے اپنی ویڈیوز اور وہ سارا کچھ اپلوڈ کرنے کی اجازت ہے ان ساری چیزوں کے تناظر میں کافی سپیڈی ریسپانس ریکوائیڈ ہے اس حوالے سے پولیس کے ریسورسز پولیس کی ٹریننگ اس میں لگتار بہتری لانے کی ضرورت ہے پبلک کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ریولوشن آئیز ہوا ہے یہ سب کچھ انفرمیشن کا ریولوشن آیا ہے سپیڈ آف موومنٹ کا ریولوشن آیا ہے اور جس طرح ٹیکنیکل گیجٹری ہر ایک کے پاس آ گئی ہے اس سپیڈ کے ساتھ ہم نے ڈیولپ نہیں کیا تو سیٹنلی کچھ ٹائم لگے گا انشاءاللہ اور پولیس کی جو سرویسز ہوتی ہیں عوام کے لیے وہ سیٹنلی پوزیٹیو ہوتی ہیں اگر کوئی کسی حوالے سے لیگ بہائنڈ کر رہا ہے پیچھے رہ رہا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ خود نہیں چاہ رہا کہ وہ سرک نہ کریں اس کی وجہ بعض اوقات وسائل کی کمی ہوتی ہے افرادی قوت کی کمی ہوتی ہے بعض اوقات ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی کمی ہوتی ہے اور بعض اوقات جو ایک تناظر سے عام لوگ نہیں دیکھ سکتے وہ چیزوں کا حقیقی مفہوم ہے یا حقیقت ہے آپ کے سامنے جو ورژن دیا جاتا ہے کسی کی طرف سے ہمیشہ وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا ایک بندہ اگر کسی ایڈورسری کے اگینسٹ کو ورژن دیتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ درست ہو بعض اوقات پولیس انوسنٹ ایکیوزڈ کو بچانے کے لیے بھی تھوڑی سی تاخیر کرتی ہے اس کا مقصد محض یہی ہوتا ہے کہ جو شریف شہری ہیں اگر ان پر ایسی ایڈگیشنز لگائی جائیں یا ان کو انوالو کیا جائے غلط چارجز میں تو ایسا نہ ہو کہ ان کو اس پروسس سے جو انویسٹیگیشن کا یا کرمینل پروسس ہے اس سے نہ حق کوئی تکلیف ہو اس حوالے سے بھی دیکھ پال کے چرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایکیوزڈ کو بھی اور کمپلیننٹ کو بھی دونوں کو کرمینل کا حفظات ہو بات کو آگے لے کے چلتے ہیں منارے پاکستان میں ایک بڑا سوسناک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر ختون کے ساتھ درازی کی جاتی ہے موبائل فوٹیجز بنائی جاتی ہیں اس کی طرف سے جب تھانے میں درخواست دی جاتی ہے تو وہ دفعات شامل نہیں کی گئیں پھر حال آپ کو دیکھتے ہوئے پھر انویسٹیگیشن مینگ کی طرف سے نظیر دفعات کا ایڈ کر دینا یہ ایک سوال یہ نشان ہے کیا ہم پہلے مقدمات کے اندراز میں وہ دفعات شامل نہیں کر سکتے تھے سب کچھ تو نظر آ رہا تھا اس کے بعد ہم چل جاتے ہیں یہ رکشہ ڈائیورز نے زیادتی کی ماں بیٹی کے ساتھ وہ بھی بڑا افسوس تھا تکلیف سے بات ہے اور یہ جو اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہیں جو کریمینلز اور باش نوجوان تب بھی ہم نے تین سو چھتر کی دفعات کی جبکہ اس نے اندر اپلیکیشن میں ڈکیٹی بھی کیا ہے کہ میرے پیسے بھی چڑا لیے یہ بھی کر لیے وہ کر لیے اس کی دفعات بھی شامل نہیں کی گئی یہ ہم کیوں مقدمات کے درج کرنے کے بعد خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں پولیس پہلے کیوں نہیں اپنا کام صحیح طور پر سر انجام دیتے ہیں باز گھر اس طرح ہوتا ہے کہ دفعات کا اطلاق جو ہے نا وہ حتمی چیز نہیں ہے قانونی طور پر اگر وہ فیس آف ایف آئی آر پر درج نہیں کی گئی تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ کانٹنٹس جو کمپلینٹ نے لکھے ہوئے ہیں وہ کمپرومائز ہو گئی ہیں ان کو نہیں تسلیم کیا جائے گا قانونی طور پر دراصل جو قانون تسلیم کرتا ہے وہ درخواست کا مطن ہوتا ہے اگر ایف آئی آر کے فیس پہ وہ متعلقہ سیکشنز کا اطلاق پہلے کر دیا جائے یا بعد میں کر دیا جائے وہ قانونی طور پر اسی طرح ایڈمیزیبل ہے ایس سچ کیس میں ڈینٹ کوئی نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی ورث میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی الگیشنز وہیں ہوتی ہے جو اس نے مطن میں دی ہوتی ہیں اور وہی قانونی طور پر ایڈمیزیبل ہے چاہے کوئی سیکشن کا اطلاق نہ بھی کیا جائے تو وہ مطن قابل قبول ہے قانون میں پولیس نے اس کے ہر حوالے سے اس بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے ہاں اس حد تک درست بات ہے اگر کوئی چیز آفیسر جو درج کرتا ہے فیار وہ مس کرتا ہے تو ادم قابلیت کی نشانی ہے ہم ہر وقت کوش کرتے ہیں کہ کپیسٹی بیلڈنگ کی جائے اور ان کے علمے میں اضافہ کیا جائے پھر جس طرح قوانین بھی لگتا چینج ہوتے رہتے ہیں کل ہی میں نے آتے ہی سیکشوال افینسز کے حوالے سے کس طرح پنشمنٹس والی سیکشنز کا اطلاق کرنے اس حوالے سے ایک ہدایت نامہ بھی جاری کیا ہے وہ ہدایت نامہ کیا ہے وہ ہدایت نامہ یہ ہے کہ 2021 میں ہی امینڈمنٹ نیشنل اسمبلی میں ہوئی ہوئی ہے جس میں گینگ ریپ میں 375A ایک سیکشن پاکشن پیونل کو میں اضافہ کیا گیا ہے جس میں ڈراسٹک چینج آ گئی ہے اب ریپ کی ڈیفنیشن جو ہے نا وہ بہت واسٹ کر دی ہے انہوں نے تو اس کو ایک لمبی ڈیبیٹ ہے الگ سے کانونی ڈیبیٹ ہے اور پھر اس طرح جو چائلز دیکھنے والوں کو پتا ہو کہ کیا ایڈ ہوگا اور اس کا نقصان کیا ہوگا اس کی سزا کیا ہوگی یہ ذرا آپ کھل کے بتائیں اس میں ایک چیز جو 375 میں ریپ کی ڈیفنیشن کی ہے نیشنل اسمبلی نے اس میں ایک تو ڈیٹھ پنشمنٹ جو ہے رکھ دی گئی ہے پہلے امپریزنمنٹ فار لائف اور تھی اس طرح سوڈومی جو کا کیس تھا 377 میں پہلے درج ہوتا تھا ان فیکٹ اب میل فیمل ٹرانسجنڈر تینوں کے ساتھ اگر جنسی زیادتی کی جاتی ہے چاہے وہ ان دی فارم آف پینیٹریشن ہے یا آدھر وائز کسی سیکشول ایسے ایکٹ سے جو ایکسپلیسٹ ہے تو اس میں سزا وہی ہے تینوں کے لیے تو ان فیکٹ 375 میں ریپ میں اب میل فیمل ٹرانسجنڈر کوئی بھی سیکشول جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ ساری اسی کے تحت درج ہوگی اگر زیادہ افراد کرتے ہیں وہ 375 کے تحت درج ہوگی اسی طرح جو ہے نا مائنر کے ساتھ اس کی پارٹیکلر پرویین پہلے سے مجود تھی 376 سب کلاوس 3 اسی طرح ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو ایڈیشن ہے لوہ ہوئی تھی وہ بڑی امپورٹن ہے وہ چائل ڈیوز کے ہمارے پرائمیسٹر صاحب بہت زیادہ اس پہ سٹریس کر رہے ہیں اور یہ آئندہ آنے والی جنریشن کو بچانے کے لیے انتہائی ضروری پرویین ہے جو نیشنل اسمبلی نے بالکل انکارپوریٹ کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایٹین یئرز سے کم کوئی بھی جو چائل ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی بھی چھیڑ خانی یا سیکشل اس کو آفر یا اس کو کوئی مولیسٹریشن بالا فیل کرتا ہے تو سات سال تک سات سال تک سزا ہے لیکن جو ٹرانس جنڈر ہیں جو وومن ہیں گرد ہیں مرد حضرات ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آجاتا ہے تو اس کے لئے سزائے موت جی بلکل وہ ہے جو سیکشل افینس ہے سیکشل افینس جب کوئی کمٹ کر دیتا ہے چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے چاہے ٹرانس جنڈر ہے اس کے لئے دونوں کی پرویجن موجود ہے بلکل ٹھیک ہے صرف لہوش شہر میں عوام میں ایک عدم تحفظ پایا جا رہا ہے اتنے بڑے واقعات رونما ہونے کے بعد پبلک جو ٹرانس پورٹ ہے اس پر بیٹھنے کے لئے ایک عام شہری قطر آتا ہے ڈرتا ہے خوف میں مبتلا ہو چکا ہے کس طرح ہم ان کو تحفظ دیں گے اور جو اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے تحفظ کی صورت تو یہ ہے کہ ہم باہمی طور پہ کمیونٹی مل کے چلیں ان خطرات سے ہم آگاہ رہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ایک جو پرودنٹ آدمی ہے سمجھدار آدمی ہے اس کو پری کوشنز نہیں دینے چاہیے بلکل ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کس وقت کس طرح ٹریول کرنا ہے اور اس کے لئے ایڈوائزری جاری کرنا بھی سرکاری اداروں کی ذمہ دری ہیں جن میں ایک پولیس بھی شامل ہے اور وہ ہم انشاءاللہ اس کمپین کا آغاز کریں گے بھی کہ ہم ایڈوائزری جاری کریں گے کہ ان چیزوں کو اسی طرح جو سرویسز ہیں جن میں بہت سارے انرجسٹرڈ لوگ پبلک سرویس پروائیڈ کرنا ہیں ان دا فارم آف ٹیکسی کیب سرویسز ہو گئیں رکشا سرویسز ہو گئیں موٹر سیکل سرویسز ہو گئیں ان کو آن ریکارڈ لانے کی ضرورت ہے کہ ان میں ریجسٹریشن سے پہلے پولیس سرٹیفکیشن ہو اور وہ بھی جب تک وہ بندہ ریگلرلی وہ کام کرتا ہے تو اس کے کام کرنے کے ایریا وغیرہ وہ پر پولیس کی سرویلنس میں یہ بہت ضروری ہے ان کی تفصیلات اکٹھی کرنا کیونکہ بہت ایسے واقعات رنمہ ہو چکے ہیں جن میں ڈکیٹی بھی کی گئی ہے چوری بھی کی گئی ہے ہراسمنٹ بھی کی گئی ہے اور کنیپنگ کیسز کے واقعات بھی رنمہ ہوئے اب زیادتی کا واقعہ بھی سامنے آ چکا ہے اور ماں بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی تو اس طرح اب ان کی تفصیلات نہ لی گئی تو یہ معاشرے میں تباہی کا سبب بن رہے ہے دیکھیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم اس کو پریونٹ کریں اس کے سارے باب بند کریں صد باب کریں وہ انشاءاللہ ہم انشیئیٹ کریں گے پہلے بھی پولیس کرتی رہی ہے زیادہ بہتر درانداز میں کرنے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو اخلاقی گروہت کا بھی ہے جو کہ درانداز ہو چکی ہے ہماری سوسائیٹی پہ وہ یہ ہے کہ جو پریزنٹ ریولیشن ہے میڈیا کا ایکسس ٹو ویری اوپن انفرمیشن ہے ایکسس ٹو ایکسپلیسٹ کانٹنٹ جو پبلک میں آتا ہے اس ایک ایجانی کیفیت لوگوں پر تاری ہے جنہوں نے اس ماحول میں کبھی پرورش نہیں پائی اس کو ریگولیٹ کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور پھر ہماری جو اسلامی روایات ہیں ہماری جو پاکستانی روایات ہیں بہترین ہیں انسان کی موریلیٹ کے لیے ان کو ترویج دینا بہت امپورٹنٹ ہے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے پرامیسٹر آف پاکستان نے جو انیشیٹیو کیا ہے کریکلم یونیفارم کیا ہے اور اس میں تربیت کی بھی پرویجنز ہیں میں نے کچھ اس کے کانٹنٹس پڑے ہیں تو اس طرح بچوں سے لے کے اخلاقی تربیت انتہائی ضروری ہے تاکہ ان کو اور ان کے کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرنے والا ان کا انٹرنل بھی کوئی میکنزم ہو کوئی کانشنس ضمیر بھی زندہ ہو تو ایک پہلو بہ پہلو یہ تربیت کا بھی کانسپٹ ہے مگر پولیس اپنی جو ہے وہ پریونٹیو اور جو لا انفورسمنٹ کی زمنداری سے تہلو تہی نہیں کر سکتی ہم انشاءاللہ اس کو بہتر سے بہتر ہم ایک بار کال کی جاتی ہے دو بار کی جاتی ہے چار پانچ چھ بار کال کرنے کے بعد ریسپونٹ کیا جاتا ہے جب تک حالات بہت یکسر بدل چکے ہوتے ہیں حالات گمبیر ہو چکے ہوتے ہیں اور منارے پاکستان وال اب بات کی ایک مثال ہے کہ چوتھی کال پر پلیس وہاں پر پوائنٹ تی ہے کیا ون فائف کے سسٹم کو بہتر کیا جائے گا اس کا ٹائم ریسپونٹ کیا ہے اور کس طرح بہتری لائے جائے دراصل ون فائف کا ریسپونس تین چیزوں پر مبنی ہوتا ایک تو یہ کہ آپ یہ چیک کریں کہ ون فائف پر کتنی پر کال آتی ہیں ریئرلی سیمیٹی پرسنٹ کال جو ہیں اگر آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں تو وہ فیک ہوتی ہیں یا بڑھاؤ چڑھاؤ کر کے بتائی گئی ہوتی ہیں جو صورت میں نہیں ہوتی ہیں وہ سائیکی ریسپونڈر کی کو ڈیٹرمن کرتی ہیں یہ ایک بڑا نیگٹیب سا ہے پہلو کہ جب آپ کو بہت ساری فیک انفرمیشن آ رہی ہو تو آپ کا ریسپونس بھی مبہم ہوتا ہے تو اس ذہنی صورتحال سے بھی باہر نکالنے کی ضرورت ہے پولیس آفسر کو بھڑی ایکیوٹلی پہچاننی چاہیے کونسی ٹھو کال ہے کونسی فیک کال ہے تو پبلک کو بھی اس چیز کو کنسرن رکھنا چاہیے کہ فیک کال سیج نہ پیا جائے ریسپونس ٹائم بھی دوسری جو امپورٹن چیز ہے وہ ڈیپینڈ کرنا ہے کال ون فائف سے اس کو ٹرانس میٹ ہوتی ہے یا ریسپیچ ہوتی ہے نیر ایسٹ بہت شاز و نادر کیس میں ہوتا ہے کہ وہ ریسپونس میں بلا وجہ تاخیر کریں ایسا ہوتا نہیں ہے پولیس آفسر جو نیر ایسٹ آویلیبل ہوتا ہے ریسپیچ ہوگی یا ریسیٹ ہوگی ہوتی جو جب کانٹرول ریلے کرتا ہے اس کو ٹرانس کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس میں کون کون ہے وہ انڈیوز ہروں کو بتاتا ہے اور لا محلہ وہ مونیٹر بھی کرتا ہے اور اگر ریسپانس نہ ہو تو اس پہ سزا بھی ہوتی ہے اچھی خاصی اگر کوئی ایسی گریور وہ سے لہور میں پولیس کا رسپانس ٹائم چیک کریں تو اراؤنڈ فائف تو نائن منٹس آپ اس کو کونٹ بھی کر سکتے ہیں من فائف کی کارل کا ٹائم رسپانس ٹائم ٹھیک ہے لہور میں پریزنٹ جو سی سی پیو ہیں ان کے آنے کے بعد جو ہے وہ فائف تو سکس منٹس پر کارل رسپانس ٹائم وہ بہتر ہوا ہے اور مزیدار بات یہ ہے کہ نیو یارک پولیس اور جو لندن پولیس سے ہمارا رسپانس ٹائم زیادہ ہے لہور پولیس کا کم ہے کم ہے لندن پولیس سے لہور پولیس کا ٹائم زیادہ بہتر ہے فوری رسپانس ٹائم کا ان کا کیا ٹائم ہے ان کا ٹائم جو ہے نا اراؤنڈ ایک کارل پر it goes above 15 minutes دونوں کا 15 minutes at average ہمارا رسپانس ٹائم جو ہے less than 10 minutes ہے زبرزر تو اس کے باوجود پولیس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے ہمیں کس لیول پر خود کو بہتر کرنا ہے عوام کیا آپ کے ساتھ عطاون کر سکتی ہے کہ عوام کی بھی دادرسی ہو جائے اور پولیس اپنا کام بہتر طریقے سے سر انجام دے پاس دیکھیں بات یہ ہے کہ سروس جب عوام کو دینی ہے تو عوام ہمارا فیورٹ چائلڈ ہے وہ ہمارے کلائنٹس ہیں ہم ان کے لیے ہیں تو ہم یہ تو کبھی نہیں کہیں گے کہ عوام جو ہے نا اس زمداری کا بوجھ اٹھائے جو کہ ایکچولی زمداری ہم پہ ہے صرف یہ کہ وہ جس ابجیکٹیو کو ہم نے اچیو کرنا ہے بینگ کمیونٹی اس میں پرسنل اپنی زمداریوں کا ضرور مظاہرہ کریں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ موومنٹ جب کرنے لگیں تو وہ ضرور جو ہے نا کیئر فل رہیں اور پولیس پہ اعتماد کریں ضرور پولیس فرے ہر جگہ رات کو بھی ناکوں پہ یا اس پہ موجود ہوتے ہیں کوشش کریں کہ ان سے رہنمائی بھی لیں گائیڈنس بھی لیں پولیس آفسر آن گراؤنٹ میں بڑے وسوق سے کہتا ہوں آج بھی کسی بھی جگہ پہ پاکستان is the most safe person to contact اور یہ عمام جانتی ہے اس چیز کو کہ آن روڈ شہر میں اجنبی جگہ پہ پولیس آفسر وہ most safe ان کے لیے پرسن ہوتا ہے جس سے وہ contact کر سکتے ہیں اور محفوظ رہ سکتے ہیں اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور پولیس کو اس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہی ہے اور کمیونٹی جب اس پہ اعتماد کرے گی تو یہ مزید بہتر ہوگا بس ہمیں جائنٹلی چلنے کی گریٹر اقبال پارک کے بعد لاہور پولیس نے بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہیں اور یہ تبدیلیاں ہونے کے بعد اس اس پی آپریشنز وقار قریشی نے اپنی ذمہ داری اپنی کماند سنبھال لیا اور عوام کو جانو مال کے تحفظ کے لیے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ہم حالات کو تبدیل کریں گے عوام کے جانو مال کو تحفظ دینا پولیس کی ذمہ داری ہے اور وہ اپنا کردار ادا کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے مزید گفت کو جاری رہے گی دیکھتے رہیے پروگرام تھانے دار ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے لاہور پیس کی کار کردگی کے حوالے سے اور کار کردگی کو بیتر بنانے کے لیے انیشیٹیو لیے جاتے ہیں نئے تائنہ تونے والے ایس ایس پی آپریشنز وقار قریشی ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانے کے سر بڑی تبدیلیاں ہو گئی ڈی ای جی آپریشن، ایس ایس پی آپریشن، ایس پی سی ٹی ڈی ایس پی بادامی باغ، ایس ایچو لاری اڈا ان کی گلتی کیا تھی اور کیا ہم اب یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ یہ گلتی نہیں دھرائی جائے گی بیسکلی پولیس آفسرز تمامی یہ کوشش کرتے ہیں ایک تو گورنمنٹ کی پولیسی کو within legal bounds implement کریں اور دوسرا law کو implement کریں اس میں پبلک پولیسی اگر بعض کت یہ ڈکٹیٹ کر دی ہے کہ اگر آفسر چینج ہوتا ہے تو transfer posting جو ہے نا اس کو body of police پہ effect نہیں کرنا چاہیے چاہے ساجد کیانی صاحب ہیں چاہے ابھی سویل چودری صاحب ہیں law وہی ہے انہوں نے implement کرنا ہے law کو تو میرا خیال ہے کہ بڑی whole heartedly انہوں نے بھی surf کیا یہ آفسر بھی surf کریں گے آنے والے آفسرز بھی surf کریں گے یہ ہمارا موٹو ہے کہ ہم نے لوگوں کو surf کرنا ہے اور law کو implement کرنا ہے اس میں تو دوسری گنجائش ہی نہیں ہے line ایک ہی ہے اور وہ کبھی چینج نہیں ہوتی میرا خیال میں دہور پولیس کا ابھی بھی اور آل بہت ہائی ہے کب بھی بہت ہائی تھا اور انشاءاللہ سروس میں کوئی کمی نہیں آئے گی کسی بھی آفسر کے ہوتے ہوئے تو مین ابجیکٹیو وہی رہے گا اور انشاءاللہ پورے برپور لیول سے پوری سٹرنگڈ سے تو ہوگا سر جب بھی کوئی تہوار ہوتا ہے کوئی ایسا فنکشن آتا ہے ایونٹ ہوتا ہے تو بہت سے جو عوام ہیں وہ تفریم مقامات کی طرف رکھ کرتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے پلان بھی ترتیب دیا جاتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ متعلقہ فلس ٹیشن اس پلان پر عمل درامد نہیں کرتے اپنے ماں تحت کو ڈیوٹیوں پر لگا دیتے ہیں اور خود دفتر میں یا کسی کے دفتر میں بیٹھے دکھائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑے افسران کی گردن اتار دی جاتی ہے اور محکمہ پھر بھی مورلائز ہو رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی نیگلیجنس جس سے پبلک رائٹس ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں اس کا آلٹیمیٹلی خمیازہ تو بھگرنا پڑتا ہے اداروں کو اور اس میں میسیج یہ جاتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی دقیقہ فروغزاشت نہیں کرنا پبلک سرویس میں ہم نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے ہم نے کوئی ایسی سنس دینی ہے ہمارا گورنمنٹ کا پوری سوسائٹی کا ایک کانٹیکٹ اور یہ فرض ہے کہ پبلک کا ایک جو غریب سے غریب بندہ ہے وہ اپنے آپ کو بغیر کسی سیکیورٹی کے وہ سیف محسوس کرے کوئی ایک انسیڈنٹ جس سے پبلک کے کسی بندے کے جان مال عزت کو ادم تحفظ کا احساس ہوتا ہے بلکل ہمیں سب کو بگتنا چاہیے اور یہی حال ماک ہے پلیس کا کام ہے شہرین کو تحفظ دینا ادم تحفظ اب پیدا ہو چکا ہے اس کو دور کرنے کے لیے اب آپ کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں کہ کیا وجہ ہے کونسی ایسی چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ عوام میں احساس تحفظ پیدا نہیں ہو رہا عوام پلیس کے بارے میں مصبت سوچ نہیں رکھتی وہ آج بھی عوام جو ہے وہ پلیس کو اپنا دشمن سمجھتی ہے تھانے میں جانے سے کتراتے ہیں مقدمات درج نہیں ہوتے بہت سے مظلوم انصاف کے لیے تھانوں میں رخ ہی نہیں کرتے کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو اتنا پیمپرہ کریں ان کو بیلنس کریں اور وہ تھانے میں آئیں اور اپنی کمپلینٹس لے کر آئیں اور اس کی صدب آپ کے لیے آپ کی طرف سے ایک دامات عمل میں لائے دیں سب سے بڑا گیپ اس میں کمیونٹی پولیس جائنٹ پارٹنرشپ ہے اس میں پریزنٹ سی سی پیو نے ایک انیشیٹیو لیا ہے کمیونٹی گائیڈز کا ان کو یہ ابجیکٹیو دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو بلکل لا وارس اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں جو بلکل اپنے آپ کو کون پریولیج تصور کرتے ہیں وہ جو تھانے سے خوف کھاتے ہیں ان لوگوں کو وہ ٹارگٹ کریں گے اور ان لوگوں کا کام ان کے نمائندہ اور وکیل بن کے کروائیں گے اسی وجہ سے انہیں کمیونٹی گائیڈز کہا گیا کہ یہ پولیس ریپریزنٹیوز نہیں ہیں یہ کمیونٹی گائیڈز ہیں کمیونٹی گائیڈز ہر تھانے میں موجود ہیں ایک تائینات ہے وہ پیک جو ایٹ آرز ہوتے ہیں ان میں تھانے میں موجود ہوتا ہے اور جو کمپلیننٹس آتے ہیں یا جن کا کوئی کام ہوتا ہے خود بھی آٹریچ کر کے کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ ان کے مسائل حل کرتے ہیں سر اس سے پہلے بھی ہم نے انیشیٹیو دیکھی ہیں اس آپ کا دور میں ایڈمن آفیسر ہر تھانے میں لگائے گئے تھے تب بھی یہی ان کا کام تھا کہ جو بھی سائل تھانے میں آئے اس کی درخواست لکی جائے اس کو انٹرٹین کیا جائے اور اس کی ذات رسی کے لیے جو جو پلیس آفیسر کر سکتا ہے وہ اس میں اپنا رول پلے کریں اب کمیونٹی گائیڈ لگا دئیے گئے ہیں لیکن ہمارا جب تھانوں میں جانا ہوتا ہے تو کمیونٹی گائیڈ اس طرح بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ جان چھڑا رہا ہوتا ہے اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ ایک سائل آیا تو اس کے جو پرابلمز ہیں اس کو اس پرابلم سے نکال کے آگے لے کے چلے تو ان کی ٹریننگ ان کی تربیت کیا اس سطح پر کروائے گئی کہ وہ کانفیڈنسلی آ گیا ہیں اور کام کروائے ہیں جی کمیونٹی گائیڈ کی بڑی ایکسٹنسیف تربیت کروائے گئی اس میں ہم نے وہ ایریاز چنہیں جن میں پبلک کو پولیس سے کام پڑتا ہے بہت زیادہ جس میں لیسنسنگ کی معلومات سے لے کے ایف آئی آر ریجسٹریشن کا عمل ہے یا تفتیش کے مختلف پروسسز ہیں جن کے بارے میں پبلک کا کوئی بندہ جاننا چاہتا ہے یا جس میں اس کو پرابلمز آتی ہیں اس کا کوئی رشتے دار حوالات میں بند ہے اس سے ملاقات کرنا یا کریکٹر سیٹیفکیٹ لینا یا پولیس سے مدلکہ جتنے دیگر معاملات ہیں ان کے حوالے سے کوارڈینیشن کرنا اس پہ متعلقہ یونٹس کے جو ٹرینرز ہیں انہوں نے ان کو چھ دن کی ایک ٹریننگ کروائی تاکہ وہ اس قابل ہو سکیں کہ لوگ آئیں تو وہ ان کو بلکل اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کام امیجیٹلی کوئی بندہ کروا سکے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو درست طریقے سے گائیڈ کر سکے اور اگر آپ تھانے میں آئے تو آپ کا ہمدرد اور خیرخہ بن کے آپ کے ساتھ جا سکے کیونکہ آدھی پریشانی تو ایسی حال ہو جاتا ہے آدھی پریشانی اس کو حال ہو جاتا ہے جب کمیونٹی گائیڈ دو دفعہ تین دفعہ اس کو لے کے جائے گا اور آن ریکارڈ وہ بندہ آئے گا تو اس کا کام بھی ہو جاتا ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا تو یہ ایک ہمارا سسٹم ہے تھوڑا سا ریٹروگریسیو سسٹم ہے کیونکہ پرانے قوانین پر مبنی ہے اس میں ریفارمز کی ضرورت ہیں اس میں ہمارا جو وسائل کا کمپوننٹ ہے وہ کافی لیک کرتا ہے جسا ہم ممبئی پولیس سے اگر آپ کمپیر کریں تو ممبئی میں لاہور سے تھوڑا سا بڑا علاقہ ہے تین کروڑ کی آبادی ہے اور پولیس کے تعداد اتنی ہی ہے جتنی پورے پنجاب پولیس کی ہے اچھا ایک لاکھ اٹھانمیں ہزار کے قریب اور یہاں پہ کتنے ہیں یہاں پہ تھری تھوزنڈ بدکسکتی ہے کہ ہماری افرادی قوت نہیں بڑھ رہی ہے افرادی قوت بھی کام ہے ابادی بڑھ رہی ہے لیکن جو پولیس کی تعداد میں اضافہ ہے وہ نہیں ہو پا رہا جس کے وجہ سے مشکلات آپ کو درکھ لیں پولیس کے ہیمن رسورس بھی کم ہے ایز کمپیر ٹو دا ریکوائرمنٹ آف سرویس پبلک کی ظاہر وسائل بھی کم ہے ہم اور آپ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں پولیس کو اتنے ہی ملنے ہیں ہم ایک بہت زیادہ امیر ملک نہیں ہیں تو ان وسائل کے اندر رہ کے ہمیں اپنے اٹیچوڈ سے اپنی سرویس سے ہم امپروائز کرنا ہوگا کہ ہم نے کس طرح پبلک کو سرف کرنا ہے اس کا سب سے بڑا میرا خیال میں جو طریقہ تار ہیں وہ کمیونٹی کو اپنے ساتھ ملا لینا ہے ہم جب تھانے میں جاتے ہیں تو تھانے میں ایک ایسے جو جب بات کرتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈ میسر نہیں ہیں تو اس وجہ سے پھر ہم اپنی مدد آپ کے تاعت یہ سارا وسائل کو لے کر چلتے ہیں میکمے کی طرف سے کیا ایسی مشکل پیش آتی ہے کہ جو فنڈ جنریٹ ہوتا ہے جو فنڈ مختص کیا جاتا ہے وہ تھانے کی سطح تک نہیں پہنٹا جس کی وجہ سے وہ پھر پیسوں کے لیندیں رشوت اور اس طرح کی معاملات سامنے آتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ کو میں بڑے وسوق سے ایک بات کہہ سکتا ہوں پروو کر سکتا ہوں آپ ایک انڈیپینڈن آڈیٹر کے طور پر اس کو ابزور کر سکتے ہیں کہ پولیس سٹیشن کے لیے جو بھی فنڈ آتے ہیں وہ دو مددوں میں آتے ہیں ایک ان کے لیے تیل کا خرچہ ہے تیل کی ایلوکیشن ہے وہ جتنا پروپورشنل ڈسٹیبوشن میں آتا ہے اتنا مل جاتا ہے تھانے کو بالکل ملتا ہے گھر گاڑی کا ایلوکیٹڈ پٹرول ہے دوسرا جو ہے نا کوسٹ آف انویسٹیگیشن آتی ہے جو کہ آئی او کے لیے انویسٹیگیشن کا مختلف کیسز کی مدد میں خرچہ ہے وہ بھی ان کو مل جاتا ہے ہنڈر پرشنٹ آل موسٹ کیسز میں ان کو وہ ملتا ہے ایسی نی بات صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کا پروپورشن جو پولیس کے ورک سے بہت کم ہوتا ہے جو ایلوکیٹڈ ہے ظاہر ہے کہ اگر آپ 24 گھنٹے 1.500 کلومیٹر گاڑی چلانی ہے تو آویلیبل پٹرول میں وہ چل نہیں پاتی وہ 60-70 کلومیٹر اگر چلے گی تو پھر اس میں ریسپانس سے فرق آتا ہے ظاہر ہے آپ نے انہیں 60-70 کلومیٹر کی رننگ کو مدے نظر رکھتے ہوئے ریسپانڈ کرنا ہے اور اسی حد تک ایکٹیویٹ ہونا ہے تو وہ ایک جو ہے نا ایک ریسورس کنسٹرینٹ ہے اس کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایفیشن مینجمنٹ سے کور کر سکے آپ کی طرح سے اب جو تھانوں میں تائنات ایسے چود ہیں ان کو کیا انسٹرکشنز دی جارہی ہیں تھانوں میں بیڈٹ کب کیا جائیں گے کب وہ تھانوں سے نکل کر عوام کے جانبال کو تحفظ دینے کے لیے یہ عملی طور پر میدان میں نظر آئیں تین کمپوننٹس ہیں اس کے جو آئی جی صاحب اور سی سی پیو صاحب اس پر سٹریس کر رہے ہیں ایک تو سیٹن آرز میں ایسے چوز اور انچارج انمیسٹیگیشن کا لوگوں کے لیے تھانے میں موجود رہنا جس میں سے اثر کے بعد کا تین سے شام بجے تک کا مختلف وقت کے وقت ہیں کہ وہ موجود رہے کمپلینٹس کو بھی پتا ہو لوگوں کو پتا اس وقت وہ بیٹھا ہوگا تو میں اس سے مل سکوں گا دوسرا اس کا کمپوننٹ یہ ہے کہ وہ کمیونٹی میں آؤٹریچ کرے لوگوں سے ملے جلے اور لوگوں سے اچھے تعلقات قائم رکھے تھرڈ اس کا کمپوننٹ یہ ہے کہ اپنی ریکارڈ کیپنگ درست کرے ان ہاؤس ریکارڈ کیپنگ درست نہ ہونے کے وجہ سے نہ صحیح ڈیسیئن میکنگ ہوتی ہے نہ کرمینل کی سرویلنس ہو سکتی ہے نہ جو ہے وہ کوئی بھی اچھا ڈیسیئن بروقت ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ریکارڈ ڈیٹا نہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتا ڈیٹا درست حالت میں ہو مکمل ہو تو آپ کرمینلز کو بھی پکڑ سکتے ہیں اس پہ ایکشن بھی کر سکتے ہیں اور ایک جو ہےنا پریونٹ بھی کرائم کرتے ہیں بقایا پیٹرولنگ ہے علاقے میں کرائم کی پریونچن ہے انڈا گرد اناثر کے خلاف ایکشن ہے اس میں جو ہےنا تواتر کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تو انہوس مینجمنٹ ہے پبلک ڈیلنگ ہے اور کرائم کرونچن ہے یہ تینوں ہیٹس پہ سٹریس کیا جاتے ہیں سر ایس ایچ اوز کی طرف سے مقدمات کے اندراج میں کافی دیری بڑھتی جاتی ہے واقعہ دو تین چار دن پہلے کا ہوتا ہے لیکن جب ایشو ہائلائٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد پلیس حرکت میں آتی ہے مقدمہ کا اندراج بھی کیا جاتا ہے تب تفتیش بھی نہیں کی جاتی اور یہ پریکٹیس چل رہی ہے یہ پریکٹیس اب کب ختم ہوگی آپ کے آنے کے بعد کیا تبدیلی آئے گی دراصل جو فیلڈ کی ضروریات ہیں اور جو فیلڈ کی کنسٹرینٹس ہیں ان میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ایک تو کمپلیننٹ کی خواہشات کہ میں ابھی اسے درج کروں یا کچھ سوچ پچار کے بعد درج کروں وہ بڑی اہم ہوتی ہے باز کت وہ بھی حائل ہوتی ہے دوسری نمبر پہ کچھ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ کانٹنٹس جو ہیں ایکچول واقعے کے وہ پولیس کیس نہیں بن پا رہے ہوتے اور اس پہ جب اضافہ کر کے ایک کیس بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو بھی بعض لوگ پولیس آفصر ریزسٹ کرتے ہیں اور ڈلیئے ہو جاتا ہے یعنی فیک جو کانٹنٹس ہوتے ہیں اس میں محض ہے کہ انو سینٹ اکیوزڈ کو بچانے کی چکر میں وہ لیٹ ہو جائے تھرڈ ایک کمپوننٹ ہوتا ہے کہ کرائم برکنگ کہ کرائم ہو گیا ہے تیسے چو یہ شو کرنے کے لیے کوئی پولیس آفصر یہ شو کرے کہ میں میرے علاقے میں کرائم زیادہ نہیں ہوا تو میں کم ریجسٹر کروں تاکہ میری پرفارمنس بہتر نظر آئے بجائے اس کے کہ میں سارے کرائم ریجسٹر کر دوں اور وہ زیادہ نظر آئے یہ ایک دھوکہ ہے فریب ہے آئی جی صاحب کی طرف سے بڑی کلیئر انسٹرکشن ہے سیریپر صاحب بھی اس کو فالو کر رہے ہیں کہ آپ جتنا بھی کرائم ہوتا ہے وہ ریجسٹر کریں ریجسٹریشن پہ آپ کو نہیں پوچھا جائے گا ہاں اس کے بعد اس پہ آپ کام عمل درامت کیسے کرتے ہیں ڈیٹیکٹ انویسٹیگیٹ کیسے کرتے ہیں اس پہ ضرور پوچھ اچھونی چاہیے تو ہمیں ریل ٹائم میں جو کچھ سوسائٹی میں ہوتا ہے اس کو آن ریکارڈ لانا چاہیے یہ ٹرنڈ بن رہا ہے پولیسٹرزیگیٹ زیادتی ہوتی ہے ایک عام آدمی کے ساتھ لیکن پولیس زیادتی کر رہی ہوتی ہے مقدمات کا غلط اندراج کر کے پولیس کہتے ہیں کہ ان کے مطابق مقدمات کی تیری رو پھر مقدمات کا اندراج عمل میں لائے جائے گا ڈیٹیکٹی کو نوصربازی میں تبدیل کر دیتے ہیں چوری کو کہتے ہیں کہ آپ پرچہ ہی نہ کروائیں اور جب حراسمنٹ کیس ہوتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم آپ کی صلاح کروا دیتے ہیں پھر مسئلہ یہ بنتا ہے کہ وہ چھوٹا مسئلہ بڑا سامنے بن کر آتا ہے اور اس وجہ سے پھر یہ جو افضلان کی تبدیلیاں یہ بھی ہم دیکھنے کو ملتی ہیں کیا ہم ایس ایچوز کو ذمہ دار قرار پائیں گے کہ وہ اپنی ذمہ داری پیسن انداز سے نہیں سر انجام دے پارا مقدمہ کے اندراج تفتیش ہر پہلو کو دیکھنا ایسا چکی ذمہ داری ہے لیکن اس کی ایک گلتی بڑے بیماریاں سامنے لے کر آتا ہے دراصل ایک ہمارے جوڈیشل سسٹم میں روایت پڑ گئے کہ ہم ایف آئی آر کو بہت زیادہ سینٹیٹی دینے لگے ہیں جبکہ جو کرمنل پروسیجر کورڈ ہے جو ذاکتہ فوج داری ہے جس کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ صرف ایک پیس آف انفرمیشن ہے مراب یہ رواج پا گیا ہے کہ ہر جگہ پہ اس کو ایک سیکریڈ پیس آف اپر پر کے طور پر جانا جاتا ہے جس کی وجہ سے جب وہ درج ہو جاتا ہے تو اگر کانٹنٹس اس کے غلط بھی ہوں تب بھی ایکیوزڈ کے لیے ایک مسئیبت پڑ جاتی ہے اس کا بیل لینا اس میں سے اور اگر انہوں گرفتار ہوا ہے تو کئی ماہ جو ہے نا وہ جیل میں رہنا اور بعض اگر اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ بہت زیادتی ہیں ہو جاتی ہیں ہمیں ایف آئی آر کی حقیقت ککورن جولیشل سنسٹرم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پیس آف انفرمیشن کے طور پر جب سامنے آئے گا اور اس کے بعد جب تفتیش ہوگی اور جو حقائق تفتیش میں سامنے آئیں گے اس کی بنا پر اگر ڈیل کیا جائے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ سچ درج ہونا شروع ہو جائے گا کہیں ریڈ کرتا ہے تو اس کو سچ بنا دیتا ہے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتا ہے تو اس پہ آپ کیا انیشیٹیو لے رہے ہیں گلت پرچے دینے والوں کے خلاف کاروائیاں ہوں گی اب کوئی معافی کی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں اگر کوئی بندہ پایا گیا کہ جس نے غلط پرچہ دیا ہے کسی کو غلط پسایا ہے تو بالکل اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی انکوائری کی جائے گی اور یہ موقع ضرور کیا جائے گا کہ وہ اپنا دفاع پیش کریں نہ ہونے کی صورت میں کوئی ریایت نہیں برتی جائے گی ٹک ٹوکر آئیشہ اکرم کے حوالے سے جو ایک بڑا افسوسناک واقعہ سامنے آیا سب کی نظر سے بھی گزرا اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے آپ پبلک کو کیا میسیج دیتے ہیں پبلک اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور ایز اپلیس آفیسر اس کو کیا کرنا چاہیے فوری طور پر پبلک کو تو یہ یاد کرنا چاہیے کہ ہم کسی مغربی ملک کے رہائشی نہیں ہیں ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ جو چھوٹی عمر کی خاتون ہے وہ بیٹی اور بہن ہوتی ہے جو بڑی عمر کی خاتون ہے وہ خالہ یا ماہ ہوتی ہے تو اسی طرح پہ ہمارے گاؤں میں ہمارے شہروں میں ہمارے والدن ہماری پروش کرتے رہے ہیں اور ہر بندہ جو پبلک میں کسی پبلک پلیس پہ ہے وہ یہ ذمہ داری محسوس کرے کہ کوئی بچی کوئی اس طرح کی خاتون اگر اس کے ساتھ کوئی عباش اس طرح کی زیادتی کر رہا ہے تو وہ بلکل اس کو کڑے طریقے سے ڈیل کریں سوسائٹی ایک ریسمنس دے اس پہ پولیس کے لیے یہ ہے کہ پولیس نے بلکل اس کو سختی سے ڈیل کرنا شروع کیا ہے اس میں آتے ہی میں نے بھی اور سی سی پیو صاحب کی ڈیلیکشن پہ یہ ہدایت کی ہے کہ پبلک پلیس پہ اگر کوئی بھی کسی فیمل کی موڈیسٹی کو دسٹرب کرتا ہے تو ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کو گنجائش نہیں دیں گے بلکل ایف ای آر ریجسٹر ہوگی اور ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ نہ صرف ایک قانون تو ہو رہا ہے بلکہ ہماری روایات کی دجیاں بھی بکھیر رہا ہے اور دیر وڈ بی نو اینی لینینسی فرد ایٹ پرسن اور ہم اس کو بلکل آہنیاتوں سے نمٹ لیں لہو شہر کو آپ جیسے آفیسر کی ضرورت تھی آپ کے آنے کے بعد کیا تبدیلی آنے والی ہیں ترجیحات کیا ہیں ترجیحات پبلک سروس ہے پبلک کو آپریشن ہے اور پبلک سے مراد وہ عام شہری ہیں جو شریف ہیں قانون کے بھی تابعہ دار ہیں اور اپنی روایات کے بھی تابعہ دار ہیں ہر وہ بندہ جو وائلیٹر ہے ہماری روایات کا یا قانون کا ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں ہم ان جنرل پبلک کے ساتھ ہیں جو شریف ہے اور پاکستانی ہے ٹھیک ہے اور جو جوا منشاہت شراب اس طرح کے گیکنونی یہ وہی سیکنڈری کٹیگری ہے ان کے لیے قانون کی جو کڑی سے کڑی کڑی ہے وہ انشاءاللہ کام کرے گی صرف بہت سے ایسے کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں لیکن وہ تھانوں تک جانے سے قطر آتے ہیں کیا ہم ان متاثرین کو ان مظلموں کو انصاف دینے کے لیے اپنے طور پر انیشیٹیو لیں گے کہ جو ملزم نے زیادتی کی ہے اس مظلم کا دلہ کیا دے جی بلکل بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں پولیس خود مدعی بن جاتی ہے کمپلیننٹ بن جاتی ہے جس میں وہ سمجھ کی ہے کہ پبلکلی کوئی بندہ بدماشی کر رہا ہے تو اس کو روکنا ضروری ہے ڈیٹرنس سٹیٹ کی گریئٹ کرنا ضروری ہے تو آپ کو وہ سارے ایسی ایف آرز ملیں گے مثلا ایریل فائرنگ اگر کوئی کرتا ہے یا گنڈا گردی کرتا ہے یا کسی قسم کا کوئی انکروچمنٹس کرتا ہے تو اس پہ آپ دیکھیں گے کہ نائنٹی پرسنٹ کیسز میں پولیس خود مدعی بنتی ہے ریاست کی طرف سے تو انشاءاللہ ایسے پبلک اوفینسز کرنے والے ہوں کے خلاف بلکل جبری طور کا ایکشن ہوگا اور اس میں کوئی ریایت نہیں برتی جائے گی بلکل ٹھیک ہے ایسے پی اپریشن بکار قریشی سے ہماری بڑی اچھی گفتگو رہی اور کئی پہلوں پر نظر دھرائے گئی اور ان کا کہنا ہے کہ عوام کے جانمال کو تحفظ دینے کے لیے اور پولیس کی طرف سے جو ہیلے بہانے اپنایا جاتے ہیں اور مقدمات کے اندراج میں دیری برتی جاتی ہے جوٹے مقدمات کا اندراج کیا جاتا ہے تو اس میں اب کسی قسم کی رایت نہیں ہے اگر کوئی پولیس آفیسر یا کوئی پولیس ملازم اس طرح کی گنونی حرکت کرتا ہے جوٹے مقدمات کے اندراج کے حوالے سے تو اس کا احتصاب ہوگا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اگلی ہفتے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ